مجرم امران خان ہے اور اس کا دوسرا مجرم پرویس کرتا ہے پاکستان کو مجرم امران خان ہے موازات خان ہے زماندو لا روح مجھے محترم مطور صدر جلسا واقع صدر جلسا امین مقام خان، شاڑیگول خان، کیپٹن سفدر سیب، ندیم خان اور نور طول اور آگلوں میں نے جسنا دی کہ زینوں میں نخل موافیتی غالما ادولتا دخلت اخلاس احر کلیوے اور نن دا گلابات خلق خصوصا اور دا علاقے خلق اموما دیر زیاد خوشالدی داگی جذبات داگی احساسات داگی جوش والوالی تا چیز گورم دا دا دور ازو پرسکان فرنس دی جلسان دا پرسکان فرنس دی انشاءاللہ تعالی ان قریب پا دا میر مقام خان پوینا او زمنگا دا کیپٹن سف پا کوشش پاندی میانواز شریف انشاءاللہ چارسدی ترازی نن ندتاستا مباراک با دیدر کوم چی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی دا دا دیر پرسکان فرنس کے دل دا چارسدی تر سیاست پر انشاءاللہ دا نن دا بدرش سو پورے زمان ذاتی تعلق دے مسلم لیگ سے زمان دے را پخوانے وابستگیرہ زمان والد سے پسند نیسا ترپن کے پاکستان مسلم لیگ لیگ اسم لے قومی اسم لے ممبر پاتے شوے دے تا ستا پترہ آغا وقت دا رسکی کونسل ممبر پاتے شوے دے دا کھلے پسیاسی لحاظ باندے انشاءاللہ تعالی پچاسدہ کے دیر مروان دے دے دا دین علاوہ دا روحانی لحاظ سلم چکم دے دا دیدے لکہ عزب بابا جی صاحب دا گلابات دا کتورنگزو آجی صاحب دا دا دے علاقے دے اولیات ترشوی دی پا سیاسی اعتبار سرا مشعور خدای خدمتگار خان یار محمد خان بادشاہ خان دا دے علاقے سرا تعلق لری او دغت جکم دے زمان والد سلمنا الابا ما دا دے علاقے نا سو الیکشن کردی تقریبا در دستی کانسل میں ٹول گاتدی دی او دا غین پس دا سبایی اسم لے الیکشن میں ہوکو پا غی کاللہ تعالی مران راکا او خدا پاکو دا شپک مخکم وزور کم پا شپک کل مخفل وزارت کردی اقسام لاحان امیر مقام کبتن سب در پا مختلف تحاریک دا دیکھ کلی یاو منفرد مقام دے نا امارا دی پا دگکی چکم دے آغا وخک ہم پا دی دے کی زمانگا تم جمعشنانو میاں ممتاز دولتانا میاں توفیل سیب نواب دادا نصر اللہ خان ابزل بنگش کسان لکر خان عبدالوالی خان ابزلب نشتر چکم دی دی اجره تراغلی دی آغاوی دی کی میٹنگون را کردی دین علاوان امپا دی اجره کے دا فاطمہ جنا الیکشنو دا ایف خان خلاف او تحریک شروع دا رنووی میٹنگ چکم دے دا گلابات دی اجره کشم دے دا تا سمار دی کلی اهمیت خواب چا دی کلی اهمیت دا دے اوز براشم پلزان لپا مختصر الفاظ پا گوزانو پی خور جناب پاک کنیزمنون آغازه کن خیر نبی زنو کسانو جلس کردی او جm falou او جم تو پی funcionäsident وجوش فی دی اگر نمید خورت کنیزگی صوت دی آغزه سوید دی آغزهorton کثار کنیزگی آغزه賓 بیrad آغزه او دی آغازه او دی آغازه اکره جلس پاکستانو امینارности پاکستان که واقعا در نجا این این سات آنال ایسی حسنا کم اچھی دو روم باست�ی سب گزر ہیں ایسی اگر در نوک تاس هنا اوزو ایک یوازی میوری تاس امنی سان واقعا والد میں این این سان گزر ہیں گزر آنال ایسی حسنا گزر آنال ایک یک سن اشنا دور ١ آنال ایسی دن مجبور نم صاحبه گزرنا امیر مقام خان راغی اس جب him اَا 1001 بالطور اسہ انقاد ثمانی ہنشن کو فعلی وقت ما ورد وعت دا ہے ما ولی حکومن ہے مسلمی جاتھنو مسلم کا فعل دا کے مستوب لیکن امید اللہ س Lin fo امیر مقام بلماße من دوت دیگر جرگاں میں تبسر ترگو تسلیم نان زبا دیزے کے اعلان کم نخبلو کلو مرگو سرا مزبا پاکستان مسلم دیکی یواری بیا انترسوم دینا توقوق کم چید دیچا آسده پاکستان مسلم نیف آجی سانو لاحان آجی سانو لاحان کمتن سبدر میا محمد نواشریک اوزین ازوان پاکستان میا محمد نواشریک شاباز شریف جگرہ آجی سانو لاحان آجی سانو لاحان انجینیر امیر مقام حان انجینیر امیر مقام حان کمتن سبدر اوان زب پاکستان مسلم لیگ نون میا محمد نواز شریف میا محمد نواز شریف وزیر آزم 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 اوزم سووی کاما کہ نمائک کار کرده در اغیر پلاس سویساری ما تکاروکی زبخبر استفاد ورکم اوزم سعیسته نوکم دا خبر اگر پتاد پتیز خلاس بلخوایدی ازم سبیلکون این مرمقام حسار اگر اسم سبیلک پگنمزرکسان ما پا روزگار لگولی ہر کور تا هر کلی تا بیجنی تلیرا مسئلہ کی طرف برای رہنگ شکل اور میدل سکول پیسکی ہے جور شبیر سکول جور شبیر سکول اور پاک شبیر سکول گوازدانو، نانو رسکر باتی ایسا کہ تشکر ساتھ لیے تشکر ساتھ لیے دوسرین گوازدانو، زخب حبر ختمم مالدہ یا چوچارہ کردے دیکھے ایک سو پتچیس کسان دی یا کسبراش دل تبود رہی گی زخب تقریح ختمم واپدہ مل کرم em کوئی پاکستان مسلم لیکی مل کرم داکٹر میرے کنید گوہر سافی خاندان گوہر سافی سيد لگوہر سافی ملک پاکستان مسلم لیکی ملک جانزیب ملک جانزیب ملک جانزیب ملک جانزیب اور ہماراً تم انجام کرواراً ہمارے سے معاملے میں ایسا اکتام کرتے ہیں اسم ایسا ایسا تراد کیونکہ ستا تلسل پر ٹھاڑی ستا تلسل قلید شکریہ داکھو وقت تلسل دین نگوالاں اللہ مجد وقت انشاءاللہ ساتھا اور منگ لیرے خدای پاک دای مطرح کی کہ وقت دا مسلم لیگ راشی اقتدار راشی نو منگ بس تاسو دازی تبوس کو کہ تاسو پا داگی سوچ ملیگ کرے تاسو لیرے دوم رئیزت در کو کہ تاسو پا خیال و گمان کی بنرازی انشاءاللہ وقت راقل دے وقت راقے دا ازمرو کمت راقے دا غلو کمت لالا انشاءاللہ دا میان نواز شریف پر چکل کے قائد مسلم لیگ چکم دا علم اسلام لیڈر دے دا مسلمانان و لیڈر دے انشاءاللہ یوزل دیر زر پسلو رمزل دا پاکستان وزیر آزام جوڑویتون کرے او کم چگلی دی گنکا پاندی داگی خاتمہ دا او انشاءاللہ ورسرے ورسرے انجینیر امیر مقان سیف زمان دا کیپی که آین دا وزیر آلار دا بده طول و خلکو تا پتو لگی چک پسر حد که او پسلو روالو سبو کی او پا مرکز کی یوزل بیاد ازبریو کمتراروانده یوزل بیاد رشدیوی چندیو کمتراروانده یوزل بیاد ساتو کمتراروانده آغا دالی چپ دوزا دیر نوال اکارا کی موند دا موسیقی دا ترفا پا چاسدکی غد اسپتال مندوشو او بیا پیتیایو ورزمکا ورنکا دا آئیتا وجا اسپتال جوڑ نکلیشو موند زمون دا مشراوزا دا درخواستی چی میره مالیدو که چی لاتون که دلیگ ورنمینت آغا سپتال بنیاد دی کیدی زکا چی دا زمون دا غریب و دا غوام دا پا بی خد ضرورت تی داغین علاوه دویم خبر زمون دا چی چاسدکی زمونگا ستیژیم بیشتا او علاکان دیزیاد دا کرکتو دا وغیر وغیر دا شوکین دیزیاد تی نویاز ستیژیم دا غریب ورنمینت درخواستی درخواستی خبر چاسدک جو با ایشیا که چکم دی بزراغ تومانی مشهور دا او دا دیزراغ چکم دی کورا دنیا دا دا دیزر پای چی گی چوکه سوسائیتو باوچا او دا پلاتینگونو باوچا چکم خیل کارونی دی اکب کم نواغی مافیا چکم آگون دا شوی دا دا ای پاوچا او دیزر پای چکم دیزا چکم دستی آگا غریب عوام دی مزگر دی دیل ایلا ها پر مزگر نیشتا او داری فولا باکنی شید میرا شکریان دجناب السخر استدری جلسا دیزر پای چید پاوچان و سوبائی سب سالار امیر مکاب سب ورسر انست زمون گورور زمون دوست جو سفدر سب سابق گوورنر اقبال زفر جگلا سن داغی تخیل استا گسل استا ناس طول مشران مادم خامخ در چار سدی زلی گا در گلابات در نزد مندو مشرانو خوبو مزولو نیازمینو کشرانو تاس طول در اختیار والی دنی ندک سلام سب سے پہلے میں محترم حاجی استاناللہ خان صاحب کو واپس اپنے گھر میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی گیرائی ہو سکتا ہوں اور میں حاجی صاحب میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہم اور ہماری جماعت مسلم لیگ نون صرف چار سطح میں نہیں پورے خبر پختون خواہ میں آپ کے بغیر ادھوری ہے آپ اگر ہم ادھورے ہیں تو یقین کریں کہ آپ بھی ہمارے بغیر ادھورے تھے آج ہم من چکے ہیں اور ان قوتوں کے یہ یہ پیغام ہے جو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجابیوں کی جماعت ہے ان کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون صندیوں کی جماعت ہے بلجوں کی جماعت ہے کشمیریوں کی جماعت ہے خواہ کی اکثریتی جماعت ہے اور انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اللہ کو منظور ہوا تو یہ بھی آپ کو نظارہ دکھائیں گے میرا رب دکھائے گا کچھ لوگ جو ایجنسیوں کے گھوڑے پر صغار ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے ہماری نشیرہ کہیں میں اس کو چلے مستاد کہتا ہوں سیرے ہاتھ سے تو نکل کے بکھاؤ پھر آگے دیکھیں گے کہ تُو اس حملی میں جاتا کس ہے میں تو میں نے نشیرہ میں ایک بار چاروں شاہ نے چت کیا تھا جب ادھر چار سطح خیبت مفدول خواب ہے تمہارا سپنچر کی حکومت تھی اور مرکز میں تمہارے یہودی لابی کی حکومت تھی میں نے اس وقت تمہاری دیوار کی ہیٹیں نکال دی تھی اس جنرل الیکشن میں ہم تمہاری تمہارا سیاسی چنازہ بھی نکالیں گے اور یہ پی ٹی آئی بھی اس کو ہم نشیرہ دوست کر رہیں گے یہ لوگ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آج خیبر پختون خواب اگر ایک ہزار عرب روپے کا مقروض ہے تو اس کا پہلا مجرم امران خانے اور اس کا دوسرا مجرم پرویس کا ٹک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیوں اسلام لے کروا سٹیج سیکٹری نے کہا کہ یوت من کے صدر بھائی میں تو ایک سال سے صدارت سے اسطیفہ دے چکا ہوں میں نے کہا کہ یہ کوئی پیروں کی گتی تو نہیں ہے کہ پیروں کے پاس سب زیادہ پیر بن جائے میں نے کہا آپ نوجوانوں کو میں سپیس دے رہا ہوں کہ میرے بعد دوسرے لوگ آئے یوت کو چلائیں اور آپ کی جماعت آئی ہے یہ جماعت نوجوانوں کی ہے اور میں تو ایک برکر ہوں پاکستان مسلمی قنون کا جو کوئی کام مجھے دیا جائے تو اس پر کوشش ہوتی ہے کہ پوری امانداری سے اس کام کو کیا جائے میں بلوچستان میں تھا تو بلوچستان کے جو قائدین جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ لون کو جوائن کیا ان کا کہنا تھا میاں صاحب سیاست ہوتی رہے گی چھتر سال سیاست کی ہے آئیں گے بھی کریں گے مگر یہ وقت ہے کہ آپ کے زیر سایہ ہم اس پاکستان کو بچائیں آپ کے زیر سایہ اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں انہوں نے ایک جنڈے کے بات کی وہ جنڈہ تھا پاکستان زندہ بات کے جنڈہ تھا انہیں کہا آئے اسے برادری ازم نہیں ہے مسلک نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی محرومیاں تب ختم ہوں گی جب اس ملک کا وزیراعظم ہمارے بور کی طاقت سے نواز شریف بنے گا تب یہ محرومیاں ختم ہوں گا میں حاضی حسان اللہ صاحب اور ان کے فرزن جواد فواد اور وہ لوگ جو آج مسلم لیگ ڈون کو جوائن کر رہے ہیں ہم سے پہلے یہ مسلم لیگی ہے جی ان کا گھر ہے میں نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو حاجی صاحب مبارک بات دیتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چار صدہ کی خوش قسمتی ہے کہ ایک اماندار گرانہ سیاست میں ہے اور سیاست کو آگے لے کے جا رہا ہے یہ آپ بڑے دور نیش انسان ہیں بلوچستان والوں نے کہا کہ ڈیرہ سے ہمیں موٹر میں گوادر لے کے آئیں بلوچستان کو آپ کراچی سے جوڑ دیں ہمارے ریلے کا نظام ٹھیک کریں ہمارے ہارڈ ڈسٹر گیٹ کوارٹر میں پانچ سو بیٹ کا ہسپیٹل دیں آئی ٹی جنورسٹیاں دہنی ہے صاحب نوجوان پرنا چاہ رہا ہے موقع نہیں ہے تعلیم کی طرف کسی نے توجہ دلوائی نہیں ہے عورتیں ہسپیٹل نہیں پہنکی مر جاتی ہے سولت نہیں ہے تو میں نے سوچا جب بلوچستان کی سوچ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ نائے شریف کی قیادت میں ہم نے اپنے صوبے کو ترقی دیلنی ہے تو میں نے باقشی پہ کہا جی آئندہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا جب بلوچستان کو ملے اتنا خیبر پختروخواں کو ملنا چاہیے ہمارا صوبہ پیچھے رہ گیا ہے رہ گئے یا نہیں رہ گیا ہمیں واقعان تک موٹر ویچ آئیے واقعان سے تاجکستان جانا پڑے گا ہم وہ فارستان کی منت کریں یہ نا تو دس بارہ کلومیٹر کا بیج میں پٹھی ہے نو ریاستوں تک ہمیں رسائی لے دیں کوارٹ کے راستے پارچڈار کے راستے ہمیں آپ افرستان تک موٹر وی دے دیں جن ڈیکوٹر کے راستے دے دیں نواز شریف صاحب آپ نے لاہور سے پچھاور موٹر وی بنا دی اب چھوٹی چھوٹی شاکھیں موٹر وی کی چاہیے ہم لوگ ازارہ میں تھے موٹر وی لے گئے ائرپورٹ انہوں نے دے دیا ریلوے جا رہا ہے اور ہزارہ سے ہم ازارہ کشکین اور پچھے کی طرف ایک موٹر کا شماع شریف صاحب سے لی ہے اس لیے کہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی چوٹی سال سے مسلم لیگ نون چوبے کی وہ پرانی سے موٹر کی ایک نیر بن جائے تو چار سدہ جیسی زمینیں ان کی فصلہ دے گی مگر اس کے لیے پارلیمنٹ میں کوئی بولے گا نا پارلیمنٹ میں کوئی جائے گا پارلیمنٹ میں بات کرے گا کہ چار سدہ چھتر سالس اسی طرح ہے جس طرح قائد آدم چھوڑ کے گیا تھا چار سدہ اسی طرح ہے جس طرح پاچہ خان چھوڑ کے گیا تھا چار سدہ اسی طرح ہے کوئی ترکی نہیں ہوئی ہم تو ترکی کی راہ سے لیے آئے مگر پچھلے دور میں شباہ شریف صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ستنے کے خبادہ میں پاکستان کو بچا لیا وردہ امرار کان اس ملک کو دور میں جا رہا تھا اس کا ایجندہ تھا بھائی کو بھائی سے نرا دو مسئلہ تو مسئلہ سے نرا دو فساد پیدا کرو صوبہ میں علاقی کی تحریک شروع کرو ترہتر کے مقدس آئی سے تاپس قطعے میں بہت کشکیں ختم کرو اور یہ اس کا ایجندہ تھا اوئے ریاست مدینہ بنانے کے لیے مدینہ والوں کی جھتیاں صاحب کرنی پڑتی ہے تاپ کرم ہوتا ہے ایسا ریاست مدینہ نہیں بن تھی ریاست مدینہ بنانے کے لیے حالت روزے میں صاحب کرام بدر پہنچے تھے شہاتے ہوئی تھی تب ریاست مدینہ بنی تھی شکریہ شکریہ